سرکاری نوکری کے منتظر شہریوں کے لیے بری خبر سامنے آ گئی اب نوکری کے بعد پینشن نہیں ملے گی ریگولر پوسٹوں پر بھرتیاں بھی پینشن فری کرنے کی تجویز دی گئی ہے محکمہ خزانہ نے پینشن کے متعلق اصلاحات پر کام شروع کر دیا سرکاری بھرتیوں کے لیے زیادہ تر ترجیح کانٹریکٹ کو دی جائے گی گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب کو اجلاس میں باقاعدہ آگاہ کیا گیا تھا سرکاری نوکریوں کے منتظر شہریوں کے لیے بری خبر ہے کہ اب نوکری کے بعد پینشن نہیں ملے گی ریگولر پوسٹوں پر بھرتیاں بھی پینشن فری کرنے کی تجویز دی گئی ہے محکمہ خزانہ نے پینشن کے متعلق اصلاحات پر کام شروع کر دیا ہے سرکاری بھرتیوں کے لیے زیادہ تر ترجیح کانٹریکٹ کو دی جائے گی جبکہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب کو اجلاس میں باقاعدہ طور پر آگاہ بھی کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں اس عوالے سے وزیر اعلیٰ کو آگاہ کر دیا گیا نوکری کے بعد اب پینشن نہیں ملے گی ریگولر پوسٹوں پر بھرتیاں بھی پینشن فری کرنے کی تجویز دی گئی ہے محکمہ خزانہ نے پینشن کے متعلق اصلاحات پر کام شروع کر دیا ہے سرکاری بھرتیوں کے لیے زیادہ تر ترجیح کانٹریکٹ کو دی جائے گی جبکہ گزشتہ روز اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار نے کی اور اس اجلاس میں ان کو باقاعدہ طور پر آگاہ بھی کر دیا گیا سرکاری نوکریوں کے منتظر شہری ہیں ان کے لیے بری خبر ہے کہ اب نوکریوں کے بعد پینشن نہیں ملے گی